ایک دفعہ سلمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے مجھے بڑی حکومت دی ہے میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں ایک سال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں کہ اچھا ایک مہینہ کہا سلمان یہ تیرا کام نہیں کہ اچھا ایک دن کہا سلمان یہ تیرا کام نہیں نہ تیرے بس کا نہیں کہا یا اللہ ایک دن تو مجھے اجازہ دے میں رکھو تم بہت کچھ دیتا کہلو کرو تو سلمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے ہوا کو حکم دیا گیا کہ تھنڈی ہو کے چل کھانے خراب نہ ہو اور اتنا لمبا دستر خان بچھا کہ ایک طرف سے چلتے تو ایک مہینہ کے بعد جا کر وہ دستر خان ختم ہوتا تھا تو جب کھانا تیار ہو گیا تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کھانا تیار ہے تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلا ہوگی زمین والوں کو کہ پانی والوں کو تو سلمان علیہ السلام کہلے گے پہلے پانی والوں کو کھلا دوں پھر فارغ ہو کے زمین والوں کو کھلا دوں گا تو ایک مشلی نے سر نکالا کہلے گے سلمان سنا ہے آج ہم آپ کے مہمان ہیں کہلے گے صرف تم ہی نہیں سارے ہی ہو کہا پہلے مہنیو تھا بھی لاکار اور انہوں نے کہا آجا اب اس مشلی نے ایک طرف سے موں کھول اور برطنوں سمیت دیگوں سمیت ڈانگوں سمیت ہر چاہے اندر 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 سورا دسترخان اس نے پیٹ میں ڈال لیا کہنے لگے ہضرت کچھ اور پیش کریں وہ کہنے لگے کہ تُو سارے ہندھا کھا گئی میں کہ تُو پیش کرو وہ کہنے لگی سلمان تیرے رب نے کہا تھا نا یہ تیرا کام نہیں آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں میرا رب روزانہ ایسے تین لک میں مجھے کھلاتا ہے روزانہ تین لک میں میرا رب ایسے مجھے کھلاتا ہے تو بچوں پہلی بنیاد ہے پالنے والا اللہ ہے رزق اللہ دیتا ہے پیسے سے نہیں دکان سے نہیں کربار سے نہیں ذمہ دارے سے نہیں ڈگریوں سے نہیں رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے تو جب یہ بنیاد بنیں گی تو اگلی بنیاد ہے پھر اس میں سچائی اور دیانتداری سے چلو اگر آپ مجھ سے اسلام پوچھو نا دو لفظوں میں کہ دو لفظوں میں اسلام بتاؤ تو میرے پاس ہیں سچائی اور دیانتداری اور آپ مجھ سے پوچھو کفر دو لفظوں میں بتاؤ دنیا کا کفر دو لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس دو لفظ ہیں جھوٹ اور دھوکہ جھوٹ اور دھوکے بازی یہ ساری دنیا کا کفر ہے بہت سچائی اور دیانتداری یہ ساری دنیا کا اسلام ہے سارا اسلام دو لفظوں میں بند ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کا کفر دو لفظوں میں بند ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے کوئی پی رہا ہے کوئی سینے پر مر رہا ہے کوئی ہاتھوں پر مل رہا ہے تو آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو ما يحملو کمالا ہادا ایسا کیوں کر رہے ہو کہ حباً لیلہ و لیرسول کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے اس لئے کر دے تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں میں بتاؤں وہ محبت جو اللہ اس کے رسول قبول بھی کرے اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہو اور تمہاری محبت بھی قبول اور اللہ بھی تم سے پیار کرے وہ بتاتا ہوں کہا جی کیا ہے تو آپ نے فرمایا من سر ان يحب اللہ و رسوله و يحب اللہ و رسوله اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے پیار کریں اور تم بھی اللہ اس کے رسول سے پیار کرو تو صرف ہے غزود پانی پیمنا کم نہیں بڑھنا اسے تین کام کرنے پڑھیں گے کہ جی کیا کہہ ہیں اسے زندگی پر سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ سچ بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا دوسری کیا ہے فَلْيُؤَدِّلْ أَمَانَةَ إِذَا تُمِنْ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا دیانتداری سے کام کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگو تحجد میں کسی کو روتے دیکھ کہ یہ نہ سمجھنا بہت بڑا آدمی ہے لَا تَغُرَّنَّكُمْ تَنْتَنَتُ الرَّجُلْ بِاللَّيْلِ فِي صَلَاتِهِ کسی کو تحجد میں ہچکیاں لیتے گڑ گڑاتے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ برابعہ بس رہی ہے جو ناید بغدادی ہے یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑی عورت ہے بہت بڑا مرد انسان ہے اِنَّ الرَّجُلَ الرَّجُلْ کامل مکمل اکمل عالی ترین انسان جانتے ہو کون ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے عالی درجے کا انسان ہے سب سے مکمل کامل اکمل انسان ہے جو دھوکہ نہ دے تکلیف نہ پہنچائے تو میرے نبی نے دو باتیں فرمائیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے تو سچ بولو جھوٹ نہ بولو دیانتداری سے چلو دھوکہ بازی سے نہ چلو میرے نبی اسے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان بزل ہو سکتا ابنا کہاں بخیل ہو سکتا ابنا کہاں جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا میرے سارے معاشرے میں جھوٹ ہے سرگینی کی تجارت یا کاروبار یا لیندین پورے معاشرے میں جھوٹ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ میرے عزیزوں سچائی اور دیانت داری پر اپنی زندگی کی بنیاد قائم کرو پھر پھر یہاں تم ڈگمگا ہوگے جونکہ سارا بازار تو جھوٹ بول رہا ہے سارے دفتر جھوٹ بول رہا ہے سب دھوکہ دے رہے ہیں اور تم پٹو گے پس ہو گے تو یہاں جو چیز تمہیں کھڑا کرے گی وہ اللہ پر یقین کھڑا کرے گا کہ میرا رب اللہ ہے الحمدللہ رب العالمین میرا رب اللہ ہے میرا پالنے والا اللہ ہے میری نوکری نہیں ڈگری نہیں کروار نہیں تیارت نہیں میرا پالنے والا اللہ ہے لہذا مجھے سچ ہی بولنا ہے یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے یہ جو ملک دنیا میں راج کر رہے ہیں ٹیکنالوج کینیڈا گیا یہ مئی میں دسمبر مئی میں وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی نا ان کے ممبران نے مجھے انوائٹ کیا تو میں نے ان میں تھوڑی بات کی میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ دنیا پہ راج کر رہے ہیں اس کی وجہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے قوم سچ بولتی ہے چھوٹنے بولتی ہے دیانتداری سے کام کرتے ہیں دھوکہ نہیں دیتا اور میرے میرے دیس میں جھوٹ ہے سچائی کوئی نہیں دھوکہ ہے دیانتداری کوئی نہیں بلکہ ساری لانتان سچے پر ہوتی ہے ساری لانتان دیانتدار پر ہوتی ہے میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جھوٹے کو سچا کہا جائے گا سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور دیانتدار کو بددیانت کہا جائے گا بددیانت کو دیانتدار کہا جائے گا تو جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا دیدار کرائے گا اور جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلا ٹائٹل ملے گا مرحبا بس صادقین سچے بندوں کو مرحبا ہے تو دو باتیں ہو گئیں ایک یہ ہے کہ سچ بولنا دوسرا ہے دیانتداری اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَهُ کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے پڑوس کو دکھ نہ دے تکلیف نہ پہنچائے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ تین بنیادیں میرے نبی نے فرمائیں اپنی محبت کی اپنے اللہ کی محبت کی اور یہی بنیادیں ہیں بچو حسن سلوک سے معاشرہ بنتا ہے اور سچائی دیانتداری سے تجارت بنتی ہے معیشت بنتی ہے جب معیشت جھوٹ پر ہو دھوکے بازی پر ہو فراڈ پر ہو تو نہ غریبوں کو سکھ ہوتا ہے نہ مالداروں کو سکھ ہوتا ہے ساری پریشان بے چین ہوتے ہیں تو مسلمان سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا دیانتداری سے چلتا ہے بہت دیانتی سے نہیں چلتا